ہلو دوستو آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں برائل اور مرگوں کے لئے آوشک اس تھان کے بارے میں تو کیا آپ جانتے ہیں برائل اور مرگوں کے لئے کتنی زگا کی افشکتہ ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں برائل اور مرگوں کے لئے صحیح جگہ نہ مل پانے پر ان کا وقع صحیح پرکار سے نہیں ہو پاتا تو چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ اس پیس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور جگہ نہ مل پانے پر کن کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو برائل اور مرگوں کو اچھا دانا اور سوس پانی کے ساتھ سا جورت کے حساب سے جگہ کی بھی افشکتہ ہوتی ہے برائل اور مرگوں دن رات ادھر ادھر گھوم گھوم کر دانا کھاتے ہیں اور پانی پیدے ہیں جن کے قارن ان کو اچھے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت ہی آوشک ہے برائل اور مرگوں کا بہت تیجی سے پرتی ہفتے ویڈ بڑھتا ہے اسی لیے ان کے لیے پرتی ہفتے جگہ بڑھاتے جانا بہت ہی آوشک ہوتا ہے اگر وہاں صحیح پرکار سے گھوم گھام کے نہیں کھائیں گی تو اس سے کئی پرکار کے پرابلمز ہونے کی سمدھاؤنائیں ہوتی ہیں تو چلیے جانتے ہیں اگر وہاں صحیح پرکار سے گھوم گھام کے نہیں کھائیں گی تو اس سے کون کون سی پرابلمز ہو سکتی ہیں مرگوں کو شیٹ کے اندر اگر کم جگہ ہو جائے تو ان کا مل زلدی سے سوک نہیں پاتا جس کے قرار مرگوں پر مل لگنے کے قرار بہت ہی گندی ہو جاتی ہے ساتھی ساتھ ناسوک پانے کے قرار کئی پرکار کے بیماریاں ہونے کا خطرہ رہتا ہے مرگوں کے لیے زیادہ جگہ کر دینے پر بھی صحیح نہیں ہوتا ہے کیونکہ مرگیاں پاس کے ہی فریڈر اور ڈرنکر سے کھانا کھاتے ہیں جس کے قرار دور رکھے فریڈر اور ڈرنکر سے کھانا وہ صحیح پرکار سے نہیں کھا پاتے ہیں اور ان کے ویٹ میں کمی آ جاتی ہے اس لئے مرگوں کو صحیح سمیہ پر صحیح جگہ ملنا ہی بہت آوشک ہوتا ہے تو چلیے جانتے ہیں مرگوں کو کس ہفتے میں کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے پہلے ہفتے یعنی کی فرس ویک میں ایک سکوائر فٹ تین مرگوں کے لیے چاہیے ہوتی ہے دوسرے ہفتے یعنی کی سیکنڈ ویک میں ایک سکوائر فٹ دو مرگوں کے لیے چاہیے ہوتی ہے بات کرتے ہیں تیسرے ہفتے کی جب ان کا وزن ایک کیجی ہو جاتا ہے تب ایک سکوائر فٹ ایک مرگی کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو بات کرتے ہیں جب مرگی کا وزن ایک سے ڈیڑھ کلو تک ہو جاتا ہے تو 1.25 سکوائر فٹ ایک مرگی کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اور بھی جان کریوں کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پرسند آیا ہے تو لائک کمیٹ و سیئر کرنا نہ بھولیں